موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل ازوان رند رویل پروپرٹیز ایڈ دیوپرز پلس 923 01868 5076 آپ سے مخاطب ہوں ہمارا ویٹس ایپ پر نمبر ہے پلس 923 01868 5076 آج ہم آپ کو ڈی ایچ ای بہاولپر کا گوگل میپ کے ذریعے ایک تقابلی جائدہ پیش کریں گے جس میں ڈی ایچ ای بہاولپور اور جو سٹی ہے ہمارا شہر ہے ڈی ایچ اے کے علاوہ جو بہاولپور کا سٹی ہے اس کے جو ریٹس ہیں ان کا ایک تقابلی جائدہ آپ کو گوگل میپ کے ذریعے اور ڈی ای چ ای میپ کے ذریعے ہم آپ کو انشاءاللہ بتانے کی پھولی کوشش کریں گے ہماری یہ ویڈیو شاید تھوڑی سی لبی ہو جائے کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں ہم کوشش کر رہیں گے پورا ہے اس کا احاطہ کریں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور اس کے بعد اپنے کمنٹ سے اگاہ کیجئے گا کہ ہماری کوشش کس حد تک کامیاب رہی ہے اور یہ ویڈیو سپیشل ہی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ڈی ایچے بہاول پر میں پلاؤٹس ہیں آج ہم ان کو ڈی ایچے کے علاوہ جو سراؤنڈنگ کے جو ایریاز ہیں ان کی جو سوسائٹیز ہیں ان کے حوالے سے کچھ ریٹس کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھئے گا اور یہ تھوڑی سی لینسی ویڈیو ہوگی اس کے لیے معذرت میں پہلے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت اچھی اور بہت ساری مفید معلومات ملنے جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گوگل میپ پہ بہاول پر سیٹی آف پیلیسز اور یہاں سے ہم بہاول پر شہر میں انٹر ہوں گے یہ جس طرح کی یہاں سوسائٹیز ہیں یہ کاسم ٹاؤن شادمان ٹاؤن فیصل باغ یہ پرائیویٹ سوسائٹیز تھیں یہاں پر اس وقت پراپرٹی کی جو ریٹ ہیں وہ آٹھ لاکھ پر مرلا تقریبا اور اس کے علاوہ یہ سینٹر جیل کا ایریا ہے اور اب اس طرف آ جائیں تو آپ کو یہ مین ملتان روڈ ملے گا سیٹی کا ایریا ہے یہاں پر جو پراپرٹی کمرشل پراپرٹیز ہیں وہ تقریبا چالیس پچاس لاکھ پر مرلے کے اوپر ہیں اور ریزیڈنشل جو ہے وہ آٹھ سے دس لاکھ پر مرلہ ہے ایسے ہی یہ ایک ہماری یہاں پہ جو گنجان آباد علاقہ ہے اور شادرہ کا ایریا ہے اس میں بھی تقریبا آٹھ سے دس لاکھ پر مرلہ ہے یہ مالٹان سی ہے یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں مالٹان سی کا ایریا اس میں جو پراپرٹی کا ریٹ ہیں وہ تقریبا آٹھ سے دس بارہ لاکھ پر مرلے کے درمیان میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب آجتے ہیں ادھر یہ مالٹان بی کا ایریا ہے بیسیکلی مالٹان بی یہ بہت کوسٹلی ایریا ہے اور یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایریا جو پورا ہے یہ مالٹان بی کا ایریا ہے یہاں پر پندرہ لاکھ ایریا پر مرلہ پراپپٹی کا ریٹ ہے اور کمرشل جو ریٹ ہے یہاں پہ وہ ایک کروڑ سوا کروڑ پہ مرلہ کا ریٹ ہے یہاں پہ اور اسی کے ساتھ یہ غلیبنڈی ہماری یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بسکلی غلیبنڈی ہے اور اس ایریا میں بھی وہی ریٹ ہے پدرہ لاکھ روپے ریزیڈنشل کا ریٹ ہے اور جو کمرشل ریٹ ہیں وہ اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سوہ کروڑ ڈیٹھ کروڑ پہ مرلے کا ریٹ ہے ایسے ہی یہ مارٹن اے کا ایریا آگیا ہے یہاں کا موسٹ لیوش ایریا ہے بھاولپور کا مارٹن اے یہاں پر جو پروپٹی کے ریٹس ہیں وہ آپ کو کم سے کم بھی اگر کوئی کنال کا پلوٹ ملے گا تو وہ بارہ لاکھ روپے مرلے کے اوپر کم سے کم اس کی پرائس رینج سٹارٹ ہوتی ہے یہ سارا ایریا اور اس کی جو کمرشل پروپٹی ہے اس میں تیس لاکھ چالیس لاکھ روپے مرلے کی ڈیمانڈ اس وقت چل رہی ہے اور یہ جو سارے ایریاز ہیں یہ ڈی ایچے بھاولپور سے ڈی ایچے بھاولپور سے کم سے کم سات یا آٹھ کلومیٹر اس کے فاصلے کے اوپر ہیں اور یہ ساری عبادی ہے ابھی ہم آپ کو ڈی ایچے کی طرف لیے چلتے ہیں ڈی ایچے سے پہلے ہمارا یہاں پر مین جو ہے وہ ہمارا فرید گیٹ یہاں پر آپ کو ملے گا اور یہ ابھی ہماری اگلی جو سوسائٹیز ہیں یہ ہم یزمان روڈ سے ہوتے ہوئے ڈی ایچے کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر اسلامی کلونی یہ کچھی عبادی ہے جس میں تین مرلہ سوسائٹی ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ریٹ وہ دس لاکھر پر مرلے کا ریٹ ہے پراپٹی کا یہ آپ یہ جو ایریا دیکھ رہے ہیں یہ اسلامی کلونی کا ایریا ہے اور کمرشل تیس لاکھر پر مرلے ہے یہاں پر یہاں سے آگے یہ جو ایریا ہے جہاں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بیسکلی پہلے شہر ختم ہو جاتا تھا لیکن ابھی جیسی ہم اس کے اوپر آگے موو کریں گے تو یہاں پر ایک سوسائٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک سوسائٹی ہے یہاں پر ایک اور سوسائٹی ہے رحمان گارڈن کے نام سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کو پنجاب کالج کا پنجاب یونیورسٹی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سٹی سکول اور بیکن ہاؤس یہ تین چیزیں آپ کو یہاں پر ان کے مین کیمپسز ہیں یہ پرپس بیل بلڈنگ بنائی گئی ہیں اور ان کو شہر سے سارے جو ان کی جو برنچے سے ان کو یہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان ایریاز میں اور اس کے بعد میں تینوں کا چاروں کا کوئی اکٹھا جائزہ بتاؤں گا اور یہ وہ سوسائٹی ہے جو بلکل ڈی ایچے کے اپوزٹ سائٹ کے اوپر خیابان علی کے نام سے سوسائٹی ہے یہ اس میں کچھ پانچار پانچ سو گھر بھی بن چکے ہیں اور اس میں اس میں جو ہے وہ یہ نون اپروف سوسائٹی ہے ٹی اے میں سے اپروف نہیں ہے ٹی اے میں سے اپروف نہیں ہے اور اس کا جو ہے اسیو یہ ہے کہ یہاں پر سیوریج تو ہے لیکن اس کا ڈسپوزل نہیں ہے یہاں کے مکین بہت زیادہ پریشان ہے اس حوالے سے لیکن اس کے باوجود یہاں پر ریٹس جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ لاکھ رو مرلے پہ ہیں رحمان گارڈن جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ چار سے پانچ لاکھ رو مرلے کا ریٹ ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک سوسائٹی بتائی تھی اس کا بھی چار سے پانچ لاکھ رو مرلے کا ریٹ ہے اور یہاں سے جب ہم داخل ہوتے ہیں یہ بیسیکلی یہاں ادھر ہمارا یہاں پر یہ نہر کا جو ہے یہاں سے ہم ٹرن لیتے ہیں تو ہم ڈی اچھ کی طرف مو کر جائیں گے اگر ہم لیفٹ ٹرن کریں گے تو یہ ائرپورٹ ہے یہ آپ کے سامنے ائرپورٹ کا جو وہ رنوے ہے وہ آپ کو نظر آئے گا یہ یہ ائرپورٹ کا رنوے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ائرپورٹ کا رنوے ٹرمینل بیلڈنگ ہے یہ اس چوک سے جو ٹرمینل کی بیلڈنگ ہے یہ صرف دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس رائن میں بجا کے لیکن ہمیں یہاں سے لیفٹ موڑنا ہے اپنے ڈی اچھے کی طرف اور یہ ڈی اچھے کا ہم یہاں پر آپ جب دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ایکزسٹنٹ جو گیٹ ہے ہمارا یہاں پر موجود ہے پہلا گیٹ یہ پہلا گیٹ ہے جو اس وقت بن چکا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ اسی نہر کے اوپر اس طرح کے دو گیٹس اور بنیں گے ایک تقریبا یہاں پر کر کے تقریبا اور ایک اس کے بعد یہاں پر کر کے تقریبا اور یہ یہ ڈی اچھے کی سائٹ ہے اور اس میں اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا مین بلوارڈ ہے ڈائسر فوڈ کا ابھی ہم آپ کو ڈی اچھے کے میپ کے اوپر بھی جا کے یہ ساری آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اور یہ بیسے آپ کو ابھی ہم اس کا گوگل اور ارث آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر ڈیویلمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سیکٹر اے ہے یہاں پر سیکٹر اے ہے اور یہاں پر سیکٹر بی ہے اور یہاں سیکٹر سی اور اس کے ادھر سیکٹر ڈ اور اسی سیکٹر میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاس پہ کام ہو رہا ہے یہ اریجنل گوگل ارس کی فیٹو جو ہے جو آپ اس وقت سکرین پر ملدہ فرما رہے ہیں اور یہاں پر یہ آپ دیکھیں یہ آرمی افیسر حفظ شکیم کے گھر بن رہے ہیں یہاں پہ تقریباً یہ چار سو گھر بن رہے ہیں اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ڈی ایچے بھاولپور کے میپ کے اوپر اور آپ کو سٹی کے ساتھ ہم نے اس کا کمپیریزن بھی دیا یہاں پر آپ کو میں ایک چھوڑا سا بھی اور تھوڑا سا سٹی کے حوالے سے ہم آپ کو واپسی لیے چلتے ہیں اور سٹی میں کچھ ایریاز رہ گئے ہیں جس کو ہم ابھی یہ جس سے یہ ایریہ ہے یہ ایریہ یہ اس ایریے کو اب یہاں پہ سیٹلیٹ ٹاؤن اور سیٹلیٹ ٹاؤن کے جو قریبی ایریاز ہیں یہ جلانی کلونی گرین ٹاؤن گارڈن ٹاؤن اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ یہ سیٹلیٹ ٹاؤن کا ایریہ ہے ال جنت ہاؤزنگ سکیم ہے اور یہ سیٹلیٹ ٹاؤن کا ایریہ ہے یہ ایریہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹلیٹ ٹاؤن کا ایریہ ہے یہ ایریہ سیٹلیٹ ٹاؤن کا ہے اور اسی روڈ کے اوپر جب آگے ہم جاتے ہیں اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ پرائیوٹ سوسائٹیز ہیں یہاں پہ بہت ساری یہ پرائیوٹ سوسائٹیز ہیں جن کو ہم بسکلی نام دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینکرز کلونی ریاض کلونی شادمان ٹاؤن فیصل باغ یہ جو یہ جو ایریہ ہے یہاں پر موسٹلی پرائیویٹ سوسائٹیز جو ہے نا جب اس روڈ کے اوپر ہم آتے ہیں تو یہاں پر بہت ساری پرائیویٹ سوسائٹیز بن رہی ہیں جس میں یہ علامہ اقبال ٹاؤن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر جو پروپٹی کر رہیٹ ہے وہ آٹ سے دس لاکھ پر مرلا ہے اور اسے آپ جب آگے جاتے ہیں اس روڈ کے اوپر تو یہاں پر یہ یہاں ایک سیول ہفترل بنا ہوا ہے یہاں پر تقریباً اس ایریہ میں سیول ہفتار بنا ہوا ہے اور یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں امن سوسائٹی کے نام سے اور یہ پرائیویٹ ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں اور ابھی بہت ساری جگہ اس میں خالی پڑی ہوئی ہیں یہ بھی فوچر میں انشاءاللہ یہاں پر ٹاؤن ہی بنیں گے اور یہ مسلم ٹاؤن کا ایریہ ہے یہاں پر بھی تقریباً آپ جو ہے وہ ایریہ اس میں بھی آٹ سے دس لاکھ مرلا جو ہمیں ایک بات کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ کہ سیٹلے ٹاؤن اور سیٹلے ٹاؤن اور جو یہ جو مسلم ٹاؤن ہے یہ بیسکلی ایک ہی ایک ہی جگہ پر موجود ہیں اور یہ سیٹلے ٹاؤن کا ایریہ ہے بیسکلی یہاں پر بھی پروپٹی کا ریٹ آٹ سے دس لاکھ رہے مرلا ابھی میں تھوڑا سا بتاتا جلوں کہ کچھ لوگ ہمارے جو ہے نا وہ اویر نہیں ہیں مرلا اور گھرز کے حساب سے کچھ لوگ ہمارے جو ہے نا جو کرکشی کے ہمارے بائٹز ہیں اور جو ہمارے لہور کے اور جو ہمارے اوورسیز بیٹھے ہیں ہیں بیسکلی ہمارے یہاں پر جو مرلا ہے وہ دو سو بہتر سکیر یارڈ کا ہے تو پچ پن سو فٹ کا جو ہے وہ ایک کنال کا پلوٹ بنتا ہے جبکہ ڈی ایچے کا جو پلوٹ ہے وہ پان سو گھرز کا مطلب پنتالیس سو فٹ کا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم اس کا ریٹ کا کمپیرزن کر رہے ہیں تو اس میں کچھ مرلے ہمارے یہاں پر یا کچھ سکیر فٹ ہمارے وہ سٹی کے تو زیادہ ہیں لیکن ڈی ایچے جو ہے کیونکہ ایک پلانڈ سوسائٹی ہے اس پورے شہر میں یا پورا اس ایری میں دیکھیں آپ کو ایک بھی ایک بھی ایسی سوسائٹی نہیں ملے گی نہ چاہتے ہیں ایک کنال کا گھر اگر آپ مالٹن اے میں خریدتے ہیں تو آپ کو وہ کم سے کم ساڑھے تین چار کروڑ پانچ کروڑ سے کم نہیں ملتا ایون کے یہاں پر جو کچھی عبادی ہیں کچھی عبادی کا جو ریٹ ہے وہ میں اگر یہاں پر دیکھ سکوں ہم دکھا سکیں تو آہ شاید وہ ہو لیکن وہ یہاں اگر آپ اس کو خود بھی اس پر سرچ کر سکتے ہیں تبا بدرشیر کے نام سے کچھی عبادی ہے اس میں بھی چار لاہر مرلا پروفٹی کا ریٹ ہے ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ڈی اچھے بھاولپور کے میپ کے اوپر اور وہاں سے ہم آپ کو بھاولپور کا جو ہے وہ میپ کے حوالے سے آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس کی کیا صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے ڈی اچھے بھاولپور کا میپ یہ یہاں سے یہ ہمارا مین گیٹ ہے جہاں سے اس وقت اگزسٹنٹ جو مین گیٹ موجود ہے یہ دھائی سو فٹ کا مین بلوارڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں شروع میں جب ہم ڈی اچھے میں انٹر ہوں گے تو اس ایریا میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے جوائی لینڈ کا جہاں پہ یہ جوائی لینڈ جو کمپنی جن کا فوٹر سٹیڈیوم لاہور میں جوائی لینڈ ہے اور جن کا الہدین پارک ناصل کراچھی میں ہے اسی کمپنی کے ساتھ ڈی اچھے نے مویو سائن کی ہے اور یہاں پر انشاءاللہ جوائی لینڈ بننے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈھائی سو فوٹ کا مین بلوارڈ اس وقت کسی بھی ڈی اچھے میں ابھی تک آپ کو کہیں بھی یہ ڈھائی سو فوٹ کا مین بلوارڈ نہیں ملے گا اور اس میں جب ہم آگے انٹر ہوں گے تو یہ ہمارے پہلا جو سیکٹر ہوگا وہ ہمارا پہلا سیکٹر جو ہوگا وہ ان سیکٹر ہوگا ان سیکٹر نانڈیویلپ سیکٹر ہے اس وقت اور اس کی ڈیویلپنٹ بھی انشاءاللہ جلدی سٹارٹ ہونے والی ہیں اور نانڈیویلپ سیکٹر میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اسی سیکٹر کی ہے اس کی ڈیزن صرف یہ ہے کہ اس ڈی اچھے میں انٹر ہوتے ہی یہ پہلا سیکٹر بنے گا تو یہ ان سیکٹر آپ کے سامنے اس میں ہر طرح کی سہولت مجود ہے یہ اس کا کمرشل ایریا ہے سینٹرل کمرشل ایریا اور اس کے بعد یہ اس کا مین بلوارڈ کا کمرشل ایریا ہے سی 0 6 0 5 0 7 اور اس کے علاوہ یہ 0 3 2 1 اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلو کہ básicamente لو کنال کے پلوٹس ہیں وہ اس کلر میں مجود ہیں دو کنال کے ایک کنال کے پلوٹس اس کلر میں مجود ہیں بارہ مرلہ بلہ اس کلر میں مجود ہیں اور دس مرلہ کے پلوٹس اس کلر میں مجود ہیں نو مرلے کے بلاز اس کلر میں موجود ہیں اور آٹھ مرلے کے پلوٹس اس کلر میں موجود ہیں اور چھ مرلہ کا بلہ اور کمرشل اور ریزرو لینڈ کا یہ ریا ہے یہ پبلک بیلڈنگز ہے اور یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارکنگ گروڑاوٹس ہیں اور ابھی ہم یہاں سے سیکٹر این سے ہوتے ہوئے یہ ہمارا مین راؤنڈ آباؤٹ ہے یہاں پر جو اگزسٹن موجود ہے یہ اور یہاں سے یہ ہم سیکٹر اے میں داخل ہو جائیں گے سیکٹر اے بسیکلی اس وقت ڈیویلپ سیکٹر میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ اسی سیکٹر کی ہے اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو کنال کے پلوٹس ہیں اور یہاں پر یہ تھیم پارک ڈی ایچ اے نے بنا دیا ہوا ہے جس میں ڈانسک فونٹین لگا ہوا ہے یہاں پر فیوچر میں گرینڈ جمع مسجد جس کو جو یہ جنہوں نے فیصل مسجد ڈیزائن کی تھی وہ ہی کمپنی اس کو ڈیزائن کر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا بھی کام شروع ہونے والا ہے اور اس میں یہ مال جو پیکجز مال جس کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے وہ ہی کمپنی اس کو بھی ڈیزائن کر رہی ہے اور وہ ہی اس کو کنسٹرکٹ بھی کرے گی انشاءاللہ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ سینٹرل کا مرشل ایریہ ہے سکٹر اے کا اور یہ جو گرین ایریہ ہیں یہ سارے پارکس ہوں گے اور یہ سارے پارکس ہوں گے اسی طرح ہم سکٹر بھی میں انٹر ہو جاتے ہیں ہر سکٹر جوہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو اکڑ کے اوپر محیط ہے تو یہ سکٹر بھی کا ایریہ ہے سکٹر بھی میں بھی اسی طرح سے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمرشل ہیں مین بلوارڈ کے اور یہاں پر آپ بڑی ایک اہم چیز ہے وہ جو ڈی ایچے کلب ڈی ایچے کلب اس وقت اس کی کسٹریکشن کا کام شروع ہو چکا ہوا ہے اور اس میں ایک پچاس زار سکیر فٹ کے اوپر ایک بینکٹ ہال اس ایریہ میں تقریباً جو ہے اس کا کام چل رہا ہے اور بہت جلد اس کی بقی چیزوں کا کام بھی شروع ہو جائے گا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ہے ڈی ایچے کا ٹمپریری آفس یہاں پر بنا دی گیا ہے سیکٹر بی کے اندر اور سیکٹر بی سے ابھی ہم سیکٹر سی کی طرح چلتے ہیں یہ دس مرلے کا سیکٹر ہے بیسیکلی دس مرلے کا سیکٹر ہے اس میں بھی یہ کمرشل ایریہ ہے اور اس کے جو مین بروار کے کمرشل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اسی طرح سے اس میں بھی اور یہ بیسیکلی آٹھ مرلے کا پلوٹس ہیں جو ابھی آٹھ مرلے کی بیلٹنگ ہوئی ہے وہ ابھی اس بلوک میں شامل نہیں ہیں لیکن جب تین سال بعد اس کی بیلٹنگ ہوگی کوراندازی ہوگی پلوٹ نمبر لگے گا تو ممکن ہے کہ وہ پلوٹ اس ایریہ میں بھی آ سکتے ہیں یہ ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے شور نہیں ہے لیکن جب بیلٹنگ کے ثرو پتہ چلے گا کہ اسی ایریہ میں آتے ہیں یا وہ اگلے کسی سیکٹر میں جائیں گے لیکن یہ کچھ پلوٹس جو ہیں یہاں پر ہیں اور یہ یہاں سے دکھیں اگر ہم ملٹن اپنا اے اور بی اور ان کے درمیان میں جو یہ روڈ جا رہا ہے یہ جا کر مین ائرپورٹ روڈ اور یزمان روڈ کو بھی ٹچ کر جائے گا اس ایریہ سے آگے جاتے ہوئے یہ جو ہے یہاں سے یہ آگے جا کر یزمان روڈ کو بھی ٹچ کر جائے گا تو یہ بھی یہاں پر بھی ایک گیٹ بنے گا اور اسی طرح سے ہم یہاں پر سیکٹر ڈی میں آ جاتے ہیں سیکٹر ڈی میں اس وقت اس ایریہ کا جو ہے وہ ڈیویلمنٹ کا کام ہو رہا ہے یہ دس مرلے کا ایریہ ہے اور اس میں اس کے ساتھ ہی آپ کو فیچر میں ابھی جلد ہی اس کا کام سٹارٹ ہونے والا ہے اس ایریہ کا یہ جو کنال کا جو ایریہ ہے اس کی ڈیویلمنٹ کا کام بھی انشاءاللہ بہت جلد اب سٹارٹ ہونے میں اس کا ٹینڈر تقریباً ہو گیا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ آرمی آفیسر آفنگ سکیم اس کے بھی چالیس بیالیس گھر اس وقت اگزیسٹن موجود ہیں اور یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی تقریباً کچھ چار سو گھر بننے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلا کمیونٹی ہے یہ بلا کمیونٹی ہے اس میں یہ جو گھر ہیں یہ بارہ مرلے کے گھر ہیں اور اس کے بعد یہ جو ایریہ ہے یہ نو مرلے کا ایریہ ہے اور یہ جو ہیں یہ چھے مرلے کا ایریہ ہے یہ چھے مرلے نو مرلے اور بارہ مرلے کے بلاز ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس ایریہ میں یہ جو ہے یہاں پر ایک آرمی پبلو سکول کمرشل ایریہ ایک پارک اور سینٹرل کمرشل ایریہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر ڈی کے بعد ابھی جو ریسنٹلی ڈیولمنٹ سٹارٹ ہونے والی ہے وہ انشاءاللہ سیکٹر ایف کی ہونے والی ہے یہ ایریہ سیکٹر ایف ہے اس کی دس مرلے کی ڈیولمنٹ انشاءاللہ بہت جل سٹارٹ ہونے والی ہے سیکٹر ایف کے ساتھ ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چولستان یونیورسٹری آف ویٹرنری آنیمل سائنسز یہ اس وقت ایگزیسٹن موجود ہے یہاں پر کلاسے ہو رہی ہیں یہ ستر مربع کے اوپر ایک یونیورسٹری بنی ہوئی ہے اور یہ اب ڈی ایچ ای اس لیے بھی کلیم کرتا ہے کہ یہ ڈی ایچ ای کی پرمیسز میں آگئی ہے ویسے یہ گورنمنٹ پنجاب کا پروجیکٹ ہے لیکن یہ ساتھ جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو یہ سیکٹر ای ہے سیکٹر ای بھی دس مرلے کا سیکٹر ہے دس مرلے کا سیکٹر ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل کو جگہ اسی سیکٹر میں الارٹ کی گئی ہے سیکٹر سی اور ڈی اور ای اور ای اور بی کے بعد یہاں پر آپ جب دیکھیں گے تو یہ سیکٹر جے ہے سیکٹر جے کی جو ایک ایکسس یہاں سے بھی انشاءاللہ اس کو ٹچ کرے گی یزمان اس کو نہر کو یہاں پر بھی ایک گیٹ بنے گا اور اس کے بعد جو اس کا مین ڈھائی سو فٹ کا جو مین بلوارڈ ہے وہ یہ ہے اور یہاں پر بھی ایک گیٹ بنے گا تو یہ سیکٹر جی اور اس کے بعد یہ سیکٹر ایچ اور یہ سیکٹر جے یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی سیکٹر ہیں اور ان کو جب اس روڈ سے جب ایکسس مل جائے گی تو یہ سیٹی کا نیئرسٹ اپروچ ہوگی یہاں سے ایک روڈ آگے اس جگہ سے تقریباً سیٹی کو لنک کرتا ہے یہاں پر یہ تقریباً اسی فٹ کا چوڑا روڈ ہونے جا رہا ہے اور یہ جا کر ایس پی ایس جو سادہ پر سکول ہے ہمارا پا ایک بڑا لیجنڈری اور بڑا پرومیننٹ سکول ہے اس کو جا کے ٹچ کرے گا ڈیووک کے ٹرمینر کو اور شہر کی مین ایکسس وہ تقریباً اس ایریا سے جا کے شہر کو ٹچ کرے گی تو فیوچر میں فیوچر میں جو یہ سیکٹر ہیں یہ انشاءاللہ فرنڈ پر آنے والے ہیں اصل میں ڈی ایچے نے پیچھے سے آگے کی طرف کام سٹارٹ کیا ہے یہاں سے کام سٹارٹ کیا ہے اور فیوچر میں ان ایریا میں جائے گا تو یہ ایریا جو ہیں یہ فیوچر میں فرنڈ کے سیکٹرز بن جائیں گے اچھا ابھی آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس ایریا میں یہ جو ایریا خالی پڑا ہوا یہ کیا ہے یہ بھی فیوچر میں سیکٹرز آنے والے ہیں یہاں پر اس میں ابھی کچھ سوڑی سی بائنگ ڈی ایچے کی رہتی ہے اس لئے ڈی ایچے نے اس کو میپ کے اندر شامل نہیں کیا لیکن جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ بھی انشاءاللہ یہاں پر فیوچر کے کچھ سیکٹرز کے میپ آ جائیں گے انشاءاللہ تو یہ اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابھی فیوچر کے جو ہمارے پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ کے جو پلوٹس ہیں ان کے لیے یہ ایریا جو ہے یہاں پر پانچ یا آٹھ مرلہ کے پلوٹس الوٹ ہوں گے یہ ابھی ہم اپنے اندازے سے کہہ رہے ہیں لیکن ممکن ہے کہ اس کو تھوڑا بہت کوئی ڈی ایچ ای کو پلان چینج کر دیں لیکن اس سب کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر سیکٹرز کے اندر جو سب سے چھوٹا روڈ ہے سٹریٹ کا روڈ ہے لائک یہ جس طرح اس روڈ کو دیکھیں سٹریٹ نمبر تھرٹین کو یہ چالیس فٹ کا روڈ ہے اسی طرح اس میں ہر سیکٹر میں یہ اسی فٹ کا روڈ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ یہاں پر آپ آئیں یہ سیکٹر بی کا دیٹھ سو فٹ کا پرنسپل کولیکٹر روڈ ہے اسی طرح سیکٹر ایک اندر بھی یہ جو ہے یہ دیٹھ سو فٹ کا روڈ ہے دیٹھ سو فٹ وائیڈ ہے اس میں یہ اسی فٹ کا روڈ ہے یہاں پر یہ دو کنال کے پلوٹس ہیں یہ اور اس میں بھی جو ہیں وہ اور منیمم جو روڈ ویٹس ہے وہ چالیس فٹ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کنال کے ہمارا ایریا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک مسجد پارک یہ جو ایریات ہیں یہ مسجد یا پارک ہو سکتا ہے اور یہ اس کے سٹریٹ کے دوسرے پلوٹس ہیں اس میں ہر پلوٹ کے ریٹ جو ہیں وہ اپنے اس کے ساتھ ساتھ چینج ہو دیتا ہے سٹریٹ کا پلوٹ ہوگا تو اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا اس کے بعد اگر ہم اس کو یہاں سے یہ کر لیں تو اس ایریے کا جو ریٹ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا یہ میں اسے کچھ پلوٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک پلوٹ منشن نہ ہو اور اسی طرح سے جب آپ ڈیٹ سپورٹ کے اس ایریے میں آئیں گے تو یہ پلوٹ ہے اس کا ظہر سی بات ہے کہ ان پلوٹوں کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا بڑے بروڈ کے پلوٹس ہیں اسی طرح مین بلوارڈ پر آ جائیں تو مین بلوارڈ پر آپ کو یہ جو پلوٹس ہیں اس ایریے کے جو پلوٹس ہیں وہ ان کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے جس طرح سے لوکیشن چینج ہوتی ہے اسی طرح سے ان کا ریٹ اسی طرح سے بڑھتا جاتے ہیں یہ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ڈی ایچ اے بھاولپور کے تمام سیکٹرز کی ایک تقابلی جائزہ دیا ہے شہر کے ساتھ سٹی کے ساتھ اور یہ سپیشل ہی ان لوگوں کے لیے ہیں جو آج اس وقت ڈیپریشن میں ہیں کہ ہمارے پلوٹس کے ریٹ نہیں بڑھ رہے ہیں تو بھائی سٹی کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت بہت ہائٹ سائٹ کے اوپر ہے لوگوں پاس اپشن نہیں ہے کہ وہ کسی اچھی سوسائٹی میں اپنی انویسمنٹ کر سکیں شہر سے کہ پانچ کلومیٹر دور سکیم ہے اور اس کے درمیان میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ دو تین چار پرائیوٹ سوسائٹیز اور اس کے علاوہ سکول سٹی سکول بیکن آوس اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اس کے علاوہ ابھی یہاں پر ایک اور میں بتانا بھول گیا کہ رامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا مین کیمپس بھی یہاں پر بنا ہوا ہے تو یہ چیزیں ہیں اس میں آپ کسی بھی اس ڈپریشن میں مت آئیں اپنے پلوڈ کو ہولڈ کریں جو جتنا ہولڈ کر سکے گا وہ اس میں سے اپنا پروفٹ گین کرے گا جو لوگ جسی کسی مجبوری کے تحت بیشنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی ظاہر ہے ان کے لیے مارکیٹ کو اپن ہے اور وہ اپنا کسی سے بھی ریڈ لے کر اپنی چیز کو خرید یا بیچ سکتے ہیں خریدنے والوں کے لیے میں نمشہ رہی ہے کہ یہ بڑا بہترین ٹائم ہے ڈی ایچ اے بھاولپور میں انویسٹمنٹ کا سب سے بہترین ٹائم ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے بھی اپنا کنٹینو کریں گے آپ کو یہ ساری انفرمیشن دینے کے لیے ہم بیسیکلی ہمارا موٹیو یہ ہے لینڈ ٹو لیونگ یہاں پر آئیں گھر بنائیں اور ہمارے ساتھ جو ہے ہماری سہولیات ہم آپ کو تمام سہولیات یہاں پر کر رہے ہیں پلوٹ کی خرید سے لے کر گھر کی چابی ہینڈ آور کرنا تک تمام سہولیات آپ کو انشاءاللہ روائل پروپٹیز اور ڈیولپر کے پلیو فارم سے ملے گی ہماری پوری ٹیم ہے یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں پر عمر دراز صاحب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر محمد طفیل صاحب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر جمحیت خان صاحب ہوتے ہیں یہ ساری ہماری ٹیم کا حصہ ہے